بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اٹھارہ کاس دوزار تیس باروز جمعہ تل مبارک ہے شام ہو گئی ہے اپنے دوستوں کو مقصر اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ گولڈ پانچ سو روپے اضافہ ہوا ڈالر پچاسیس پیسے انٹر بینک میں اضافہ ہوا اور مارکیڈ جو ہے وہ تین ڈالر پر آنس پر اضافہ ہوا سب سے پہلے تو نظر ڈالتے ہیں کہ آج انٹر بینک میں ڈالر کی کلوزنگ کیا ہوئی ہے ڈالر دوستو چورانوے روپے بانوے پیسے کل شام کی کلوزنگ تھی آج ڈالر دوستو پچانوے روپے اٹھتر پیسے کلوز ہوا پچاسی پیسے اضافہ ہوا ہے ڈالر آج شام کو انٹر بینک میں ایک نظر دیکھتے ہیں اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے چارڈ کی طرف سب سے ڈاؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو دوستو پچانوے روپے اٹھتر پیسے انٹر بینک کی کلوزنگ ہے اور اسی طرح درہ سے اوپر جائیں تو آپ ڈالر اوپن مارکیٹ میں تین سو سات روپے پچاس پیسے دیکھ رہے ہیں ہم درم اور سعودی ریال کی صرف قیمت بتائیں گے درم چوراسی روپے بیس پیسے سعودی ریال اسی روپے ساٹھ پیسے سلور پرائس دیکھتے ہیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بائیس شاریہ چھے چھے ڈالر پر آنس ہے ساس سوٹھائیس ڈالر یعنی ساس سو پچیس ڈالر سے بڑھ کر یہ ساس سوٹھائیس گئی ہے اس میں بھی تین ڈالر پر کیجی پر اضافہ ہوا ہے آٹھ شاریہ پانچ شفر ڈالر پر تولہ جاری ہے یو ایس ڈالر میں پاکستان میں جو چاندی کا ریٹ ہے وہ اٹھائیس روپے پر تولہ پر گرام دو سو چالیس روپے پر کیجی دو لاک چالیس ہزار پے میں آپ ایک کلو چاندی پرچیز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو سونے کی قیمت ہے وہ تین ڈالر پر آنس پر کم ہوئی ہے اٹھارہ سو اسی پر آنس آ رہی ہے ساٹھ شاریہ ساس سو ڈالر پر گرامز آ رہی ہے اور سات سو آٹھ ڈالر پر تولہ آ رہی ہے یو ایس ڈالر میں انڈیا سعودی ریبیا اور دبائی کا ریٹ انشاءاللہ کل بتائیں گے سونے کا بہت دیکھتے ہیں جی پاکستان کے اندر کلس کی بات کرتے ہیں پہلے دو لاکھ چوبیزار پانچ سو روپے ریٹ جا رہا تھا پیس کا دو بائیس دو سو روپے ریٹ جا رہا تھا روے کا شام کو انہوں نے پانچ سو روپے اضافہ کر کے دو لاکھ پچیزار پورا ریٹ کر دیا تھا پیس کا اور دو لاکھ بائیزار آٹھ سو روپے ریٹ کر دیا تھا روے کا کلس ہونے کا ریٹ بنایا تھا انہوں نے تین سو تیرہ روپے کے ساتھ ڈالر کنورڈ کر کے اور آج ریٹ بنائیں گے 314an یا 15an کے ساتھ تو اس حساب سے کیا ریٹ ہڑھتا ہے آن لائن کے مطابق تو یہ شور ہے کہ دو لاکھ چوبیہزار نو سو ستری رپیا پیس کا ریٹ بننا چاہیے دینے کا دو لاکھ تیہیزار نو سو ستری رپیا پیس کی خرداری کا ریٹ بننا چاہیے دو لاکھ بائیزار چھہ سو ستر رپیا روے کیا دینے کا ریٹ بننا چاہیے دو اکیس آٹھ ستر یہ روے کا خرداری کا ریٹ بننا چاہیے لیکن ریٹ ہونا چاہیے پچیس یعنی دو لاکھ پچیززار تین سو دو لاکھ بائیسزار آٹھ سو نو سو روپے ریٹ ہونا چاہیے باقی آپ سب دوست شیئر کریں اپنے اپنے اشاروں کا ریٹ تاکہ سارے دوستوں کو معلومات اکٹھی ہو سکے کہ آج کا کیا ریٹ جا رہا تھا کمیٹ سیکشن میں کچھ سوالوں کے جواب پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں سب سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں ساد ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سار بائنگ کریں کے سیل میں نے کل والی ویڈیو میں بھی یہ بات کلیر کی تھی کہ اس وقت ریٹ تھوڑا سا رجحان اوپر کو ہے تو لہٰذا آپ کے پاس ہر وقت ستر پرسنٹ گولڈ موجود ہونا چاہیے اگر تو آپ کے پاس فل کیش پڑی ہوئی ہے تو لہٰذا ستر پرسنٹ گولڈ پر آ جائیں اور دوسرا اگر آپ پرافٹ گین کرتے آئیں یا آپ کا ریٹ آپ ہوتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں مجھے اس سے نکل جانا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ دو لاکھ چالیس میں پھسے ہوئے ہیں دو بیالیس میں پھسے ہوئے ہیں دو پینتیس میں پھسے ہوئے ہیں زفر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکریہ راجہ صاحب فار گوڈ انفارمیٹر ویڈیو بہت شکریہ جناب حسنہ وضائیہ آپ لوگ کرتے ہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ جو بندہ تعریف کرے گا میں اس کی کمیٹ سیکشن میں لگاتا ہوں ایسا نہیں ہے جو بندہ بھی تو دا پوائنٹ کوئی کوئیسن پوچھے گا تو میں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا تعریف مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی الحمدللہ لا کل حال عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ راجہ صاحب گوڑ تین لاکھ کا اکتوبر کی اینڈ میں ہو جائے گا اور ڈالر تین سو چالیس کو ٹچ کرے گا جناب عمران خان صاحب آپ ہمیشہ ان لوگوں کے لئے حوصلہ وضائی بنتے ہیں جنہوں نے زیادہ ریٹ میں مال اٹھایا ہوا ہے اور وہ فسے ہوئے ہیں جب آپ کا میسج دیکھتے ہیں تو ان کی حوصلہ وضائی بڑھ جاتی ہے اللہ کرے ایک دفعہ وہ ہمارے دوست نکل جائیں تاکہ ان کا جو نقصان میں لگے ہوئے ہیں وہ نقصان کلیر ہو جائے سب سے نیچے والے یوزر دوست کہہ رہے ہیں کہ پٹھور کسے کہتے ہیں جناب یہ جو ہم بولتے ہیں فائنڈ کرتے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ والے بھیجتے ہیں کاریگار حضرات اور جو جیولرز کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تار اسی سونے کو پرچیز کرتے ہیں اور جو دوسرا گولڈ ہوتا ہے اسے ہم پیس بولتے ہیں وہ ٹونٹی فور کیرٹ کا دس تولے کا جو بسکٹ ہوتا ہے اسے پیس بولا جاتا ہے اور جو باقی ہوتے ہیں کوئی پچاس گرام کوئی ایک گرام کوئی اس طرح کے باقی وزن کراتے ہیں اصل پیس جو ہوتا ہے وہ دس تولے کا ہی پکا ہوتا ہے محمد طلع صاحب اپنے کمیٹس میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ دوزار تیس سے لے کر دوزار چھبیس تک کا آپ کو کوئی چارٹ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں اپلوڈ نہیں ہو رہا بہت شکریہ سیر تینکیو بری مچ کہ آپ ہمارے چینل کے لیے اتنا اچھا سوچ رہے ہیں برحال میرا مشرع یہ ہے کہ آپ ہفتے کی دو ہفتے کی اور مہینے کی سوچیں یہ دوزار چھبی تک آپ نہ جائیں اس طرح تو آپ گروپوں میں سنیں نا تو لوگ ایسی ایسی سٹوڈی سنا رہے ہوتے ہیں کہ لیگتا ہے رات سوئیں گے اور سیرے اٹھیں گے تو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر وہی نظام ہوتا ہے وہی کام چل رہے ہوتے ہیں اگلا کمیٹس پڑھتے ہیں سید سبتین شاہ صاحب کا کل والی ویڈیو جو شام کو میں نے لگائی تھی نا کہ ہر چیز سستی اس پر انہوں نے لکھا ہے جی کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور تو جاہل کہتا ہے کہ ہر چیز سستی ہو گئی ہے کملا تو شاہ صاحب کوئی بات نہیں آپ نے مجھے جاہل بھی کہا اور کملا بھی کہا خیر ہے کل والی ویڈیو میں میں نے جو تین چیزیں بتائیں تھیں کہ عالمی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہوئی ہے ایک پیسہ انٹر بینک میں ڈالر بھی سستا ہوا اور پاکستان میں پانچ سر پیسہ ہونا بھی سستا ہوا تو جناب آپ مجھے بتائیں کہ میں کملا ہو یا آپ سید بادشاہ جو ویڈیو میرے لوگ روز دیکھتے ہیں وہ میرا مزاج سمجھتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں آپ بھی سمجھ جائیں گے اب آپ نے کملا اور جائل کے بعد دعا بھی دینی ہے سب سے نیچے والا جو کمنٹس آرہا ہے وہ افضل طبانی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ والیکم اسلام بہت شکریہ جی افضل طبانی صاحب آپ کوئی ان دنوں ایڈوائز نہیں دے رہے اوپر والا جو چودری امتیاز صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ رجا صاحب ملک بہستان کی پہلے کون سی باتیں سچ ہوئی ہیں جو اب ہوں گی جناب ان دنوں مولک بہستان واقعی چھائے ہوئے ہیں اور صحیح معنوں میں ڈالر کو اڑایا ہوا ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا نا کہ مسور کی دال ہوتی ہے جتنا پانی ڈالتے جائیں گے وہ بڑھتی جائے گی اس طرح آج کال ڈالر کا ریڈ جتنا بڑھائیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یار ایسے کیسے ممکن ہے کہ ڈالر جناب آپ تین سو بیس پر لے جائیں یا تین سو چودہ پر لے جائیں جتنے بے انہوں نے ریڈ لگا دیا اتنا پکسان والوں نے سونے کا ریڈ کنورڈ کر لیا سب سے پہلے میں جو سنٹر والا کمیٹ سے وہ پڑھتا ہوں سائمہ ناز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ون پیسہ کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ شام کے وقت جو کلوزنگ میں ایک پیسہ انٹر بینک میں کمی آئی ہے تو اس کے اوپر یہ کمیٹس آیا ہے اوپر والا کمیٹس ہے دعود انجم صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں بس عجیب ہی سین ہے رجا صاحب دعود انجم صاحب نیچے جو کمیٹس لکھیں وہ مارخور خان ہے میں اکثر مارخور لالا ہی بولتا ہوں اور یہ آپ ان کے کمیٹس پڑھیں آپ کے سوال کا جواب انہوں نے دے دیا ہے سارا ہی بزار میں یہی صورتال بنی ہوئی ہے کسی کو نہیں سمجھ جاری کہ یار اس وقت مال کو پرچیز کریں سیل کریں برحال کیش رکھنا بھی کوئی زیادہ اکلمندی والی بات نہیں ہے جب ریٹ تیزی کے رجحان میں ہے تو ستزر پرسنٹ گولڈ لکھ لیں تیس پرسنٹ کیش نہیں تو کم از کم ففٹی ففٹی پرسنٹ کر لیں چلیے دوستو اجازت چاہیں گے کمیٹس انشاءاللہ آگے دو دن چھٹیاں آ رہی ہیں ہفتہ اتوار بند منڈی پہ ہی ریٹ چلتے ہیں تو زیادہ در ریٹ تھوڑا تھوڑا ہی اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ دوستو جو جو کمیٹس ایکشن میں سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے بہت شکریہ سارا آپ سب کا جو جو میرے دوست بہنیں دیکھتے ہیں دعاوں بھی یاد رکھئے گا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ آباد اور پاک فوج زندہ آباد جہان آکھا سچ آکھا دے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان آ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تھے مہر علی کی تھے تیری سنا گستا فقیاء